اسلام علیکم guys welcome in my youtube channel practical civil engineers so guys آج کا topic بہت important topic ہے اور آج کے topic میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اندازہ ہو جائے گا کہ building میں leaping کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن leaping آپ نے دینا کہاں پر ہے leaping کی لند کیا ہونی چاہیے leaping کس position میں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو آپ leaping دیں گے تو اس کی جو condition ہوگی وہ کونسی condition ہوگی سو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا topic آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جنرل رولز فور leaping reinforcement in column کیا ہے سو اکثر اوقات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض جہاں پر construction activity ہو رہی ہے اور وہ لوگ فالو نہیں کر رہے تو ان سے بہت ساری غلطیا ہو جاتی ہے جو غلطیا بعد میں ان کو نقصان دیتی ہے اور بعد میں لوگ پھر پچھتاتے ہیں سو ان نقصانات سے اور ان غلطیوں سے بچنے کیلئے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کیلئے بہت ہی important ہے میں تو سجس کرتا ہوں کہ ہر گھر بنانے والے کو یا وہ student ہوگا وہ انجینئر ہے یا کوئی contractor ہے لیکن میں یہ ویڈیو عام بندوں کیلئے بھی سجس کرتا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا تو دو سریو کی جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی ہے وہ آپ لوگوں نے کتنے لنٹ میں دینی ہے وہ آپ لوگوں نے column میں کہا پر provide کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے کس condition میں provide کرنی ہے اس کے علاوہ وہاں پر جو leaping آپ دے رہے ہیں وہاں پر آپ کی strips کی کتنی وہ center to center spacing ہونی چاہیے یعنی آپ کی جو lateral ties ہیں وہ کتنے center to center میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو اس میں آپ لوگ joggles use کر رہے ہیں وہ joggles کی جو extra length آ رہی ہے column کی جو سریعے میں سو جو reinforcement میں joggles کی جو extra length آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو کتنا دینا ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے concrete cover کو یعنی concrete cover کو آپ نے کس طرح uniform رکھنا ہے سو start کرتے ہیں one by one سو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا آتا ہے leaping length آتا ہے سو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیوں leaping length کی ضرورت پڑتی ہے تو عام نارمل حالات میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سریعے کی جو ایک length ہے ہوا اگر وہ یعنی وہ four number کی بار ہو وہ five number کی بار ہو six number کی بار ہو seven اور eight number کے bars وہاں رہے بارز ہو تو اس کی maximum جو length ہوتی ہے وہ market میں جو easily available ہوتا ہے اس کی maximum length 12 meter ہوتی ہے یعنی 12 meter ہوتی ہے جو کہ 40 feet کے برابر ہوتی ہے ابھی 40 feet کے برابر آپ تو کٹائی کرتے ہیں آپ کی cut length وائرہ آ جاتی ہے لیکن بعض اوقات اس ایک سریعے کے ساتھ آپ نے دوسرا سریعہ جوڑنا ہوتا ہے تو kalم میں اگر آپ کو سریعے کو جوڑنے کی ضرور پڑی تو پھر آپ لوگ کہاں پر سریعے کو اس overlep کر سکتے ہیں سو لیپنگ کی جو لند ہے نارملی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سو فار ایکزامپل آپ لوگوں نے فاؤنڈیشن سے ایک سریعہ کالم کے لیے سریعہ اٹھایا ہوا ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس اس سریعے کی جو diameter ہے وہ 16 mm ہے ابھی 16 mm کے diameter ابھی نیچے سے جو man bar ہے وہ آ رہی ہے اس کے اوپر آپ ابھی لیپنگ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی یہاں سے آپ یعنی 12 mm والی reinforcement آپ ابھی اس کے اوپر provide کریں گے سو آپ لوگوں نے کونسا diameter select کرنا ہے کیونکہ لیپنگ کی جو لند معلوم کم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا فرمولہ ہے 50 into d یعنی یہ vertical members میں جب ہم لیپنگ دیتے ہیں تو اس کی جو maximum وہ لیپنگ لند ہوگی وہ 50 into ہمارے پاس کیا ہوگی 50 into d ہوگی سو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لیپنگ کے حوالے سے اگر ایک نیچے والا سریعہ کی diameter زیادہ ہے اور اوپر والے جو لیپنگ کر رہے ہیں آپ اس کی diameter کم ہے تو اس میں آپ لوگ کیا کریں گے اس میں آپ لوگ جو minimum diameter والی جو bar ہے یعنی 12 mm والی وہ آپ لوگ select کریں گے اور 12 multiplied by یعنی 50 into d کے حساب سے diameter آپ 12 رکھیں گے سو اس سے ہمارے پاس total 600 mm کی اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں آپ نے لیپنگ کہاں پر provide کرنی ہے column میں آپ لوگوں سے کیا غلطی ہو رہی ہے اکثر اوقات میں نے خود دیکھا ہے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا یعنی اکثر اوقات plane beam پہ لوگ وہ یعنی جو لیپنگ ہے وہ لیپنگ کے لیے سریعہ چھوڑ دیتے ہیں یا ایک طرح ہوتا ہے کہ چھت کے قریب وہ لیپنگ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں column کو میں نے 3 zones میں divide کے ہوا ہے zone A zone B اور zone A so zone A کو آپ سی بھی کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤ کہ zone 1 پہ اگر اوپر سے column پہ load آ رہا ہے اوپر سے column پہ load آ رہا ہے so آپ کا جو maximum bending moment create ہوگا وہ آپ کا zone A اوپر یعنی جو slave کے قریب ہے اور جو جو نیچے foundation یعنی plane level کے قریب ہے وہاں پر آپ کا maximum movement create ہوگا so آپ نے جو length دینا ہے آپ نے جو لیپنگ کے لیے جو zone مختص کرنا ہے وہ کیا ہوگا let's suppose آپ کی let's suppose آپ کی total column کی جو length ہے وہ length ہے یعنی length mean length ہے اور آپ نے اوپر کی طرف وہ L by 4 چھوڑنا ہے اور نیچے سے بھی آپ نے L by 4 چھوڑنا ہے ابھی اس کے درمیان جو رہ رہا ہے وہ L divide by 2 ہوگا ابھی جو L divide by 2 جو mid والا zone ہے zone B اس میں آپ لوگوں نے لیپنگ provide کرنی ہے سو یہ رہا آپ کا لیپنگ کا zone اس کے اوپر اور اس کے نیچے یعنی کیونکہ اوپر والا جو zone ہے وہ بھی tension zone ہے اور نیچے والا جو zone ہے وہ بھی tension zone ہے سو tension zone جو جو آپ نے پرہیس کرنا ہے اور tension zone میں آپ نے بلکل وہ لیپنگ length یعنی آپ نے لیپنگ نہیں دینی اور یہی zone zone B میں آپ نے لیپنگ provide کرنی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں staggered bars ابھی میں آپ لوگوں کو بتا ابھی آپ پوچھیں گے کہ staggered bars کس طرح ہوتے ہیں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو zone B ہے ہمارا اس میں اگر ہم ایک ہی level پہ سارے سریعے کو ایک ہی level پہ ہم کاٹ دے اور وہاں پر ہم لیپنگ provide کر دے طریقہ بالکل غلط ہوگا کیونکہ یہ ایک ہی level پہ ہم نے کاٹ لیے ہیں ابھی جب moment create ہوگی تو یہاں پر اس کی effect زیادہ آئے گی آپ نے لیپنگ at the same level ہر کس provide نہیں کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاؤ اس picture میں آپ دیکھ سکتے کہ ایک لیپنگ zone میں آپ نے ایک سریعے کو اوپر کی طرف کٹنا ہے اور دوسرے سریعے کو آپ نے تھوڑا نیچے کر کے کٹنا ہے تیسرے سریعے کو آپ نے پھر سے اوپر کٹنا ہے اور چوتھے سریعے کو آپ نے پھر نیچے کر کے کٹنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کی وہ جو ایک level کی جو لیپنگ ہے آتا ہے اس کے پات سپیسنگ کی باری آتی ہے سو چودھے نمبر پر آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے جہاں پر ہم لیپنگ پروائیڈ کرتے ہیں زون بی میں ہم لیپنگ پروائیڈ کر رہے ہیں سو یہاں پر یعنی جہاں پر آپ لوگ لیپنگ پروائیڈ کر رہے ہے وہاں پر سٹیرپس کی یعنی لیٹرل ٹائز کی سنٹر ٹو سنٹر ڈیسٹنس کیا ہونی چاہیے سو یہ تو ڈیپنگ کرتا ہے ڈیزائن پہ لیکن یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بتا دوں کہ اوپر کا جو زون ہے وہاں پر پر ایک سپوز اوپر کے زون میں اور نیچے کے زون میں آپ لوگ کے پاس جو ریگولر سپیسنگ ہے وہ 170 ملیمیٹر سنٹر ٹو سنٹر ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوپر 170 سنٹر ٹو سنٹر نیچے بھی 170 سنٹر سنٹر درمیان میں آپ نے اس کی سنٹر 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 سپیسنگ ہے وہ آپ نے ریڈیوز کرنی ہے تاکہ یہاں پر جو اگر لیٹر پریشر پڑے سو یہ سٹریش وہ برداشت کر سکے اور یہاں پر وہ ایفیکٹ زیادہ نہ پڑے کیوں کہ یہاں پر ہم لیپنگ پروائیڈ کیے سو یہاں پر آپ لوگوں نے سپیسنگ دینی ہوگی اس کے بعد جوگلز کی باریات سو آپ لوگ کو پتائے کہ جوگلز جب ہم سریعے کو موڑتے ہیں اندر کی طرف یا باہر کی طرف وہ بات کی بات ہے لیکن جب ہم سریعے کو جوگلز کی پوزیشن میں موڑتے ہیں سو وہاں پر ایکسٹرا لینڈ ریکوارڈ ہوتی ہے وہ ایکسٹرا لینڈ بھی ہمیں کوانٹری سرویر کو اپنے اکاؤنٹ میں لینی چاہیے سو وہ ایکسٹرا لینڈ کتنی ہونی چاہیے جوگل اس ایکسٹین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے کہ آپ کا ڈائی ہونا چاہیے پور ایکسٹرا آپ کی چٹے نمبر پر ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ریبار پلیسنگ آ رہا ہے اب آپ لوگوں نے جو جو دینی ہے وہ آپ لوگوں نے کالم کا جو کالم کا ایج ہے یہاں پر اور اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ آپ کا کالم کور آپ نے چھوڑ دی ہے تو یہاں آپ یہ جو گل اندر کی طرف پروائیڈ کریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہے پکچر میں سو وہاں پر آپ لوگوں کو یونی فارم کنگریٹ کور آپ لوگوں کو ملے گا سو یہ رہا آج کا لیکچر اور اس لیکچر میں آپ لوگوں کو میں ہر ایک چیز کے بارے میں بتائی دیا کہ آپ نے لیپنگ لند کتنا پروائیڈ کرنا ہے لیپنگ زون کون کون سے ہے اور اس کے علاوہ سٹیرگرٹ پوزیشن کیا ہے آپ لوگوں نے لیپنگ میں کتنی پروائیڈ کرنی ہے جوگل لند آپ نے کس طرح پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ریبار پلیسنگ ہے اور یونی فارم کنکریٹ کور آپ لوگوں نے کس طرح ایچیو کرنا ہے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ